بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن مجید نازل فرمائی اور اس میں کسی طرح کی پیچیدگی نہیں رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے سے ڈرائے بنی اسرائیل پر بڑا سخت وقت تھا جب فیرون کو معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو فیرون کا تختہ الڑ دے گا اس نے بنی اسرائیل میں سے جو بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کروانا شروع کر دیا اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کے خاندان کو اللہ تعالی نے چن لیا اس خاندان کا نام عمران ان کے والد کا نام عمران تھا حضرت حارون علیہ السلام اس گھرانے میں پیدا ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ سندوق کو دریا میں ڈال دو اور پھر دریا اس سے دھکیل کر کنارے تک ڈال دے گا اور موسیٰ علیہ السلام کو میرا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فیرون اٹھا لے گا اللہ نے فرمایا اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا کہ جو تمہیں دیکھتا پیار کرتا تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پالے پوسے جاؤ اس وقت جب تمہاری بہن چلی اور فیرون کے گھر میں آ کر کہنے لگی کہو تو میں تمہیں ایک ایسی دائیہ کا بتایاتی ہوں جو اسے اچھی طرح پالے گی تو اس تدبیر سے ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹنڈی رہیں اور تمہاری جدائی میں کڑے نہیں یوں حضرت حارون علیہ السلام اپنی ماں کے پاس اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے پاس پروریش پانے لگے اور آپ علیہ السلام کی بہن جس کا نام مریم تھا وہ بھی سب کے بیچ رابطہ رہی یوں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اس خاندان کو رسالت کے کاموں کے لیے چل لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے گھر میں شاہی عزت و احترام کے ساتھ پروان چڑھ رہے تھے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری جا رہی تھی کہ دیکھا کہ فیرون کی قوم کا ایک آدمی بنی اسرائیل کے ایک شخص کو گرفتار کی ہوئے ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ نرم دل کے اور مضبوط انسان تھے اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فریاد کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو سمجھایا وہ نہ مانا آپ علیہ السلام نے ایک گھونسہ مارا کہ وہ شخص مر ہی گیا آپ کیا تھا فیرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور قتل کرنے کا حکم صادر کر دیا اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین حجرت کرنے کا حکم دیا یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین حجرت کر کے چلے گئے اور وہاں کئی سارے وہیں شادی بھی کی اللہ اکبر اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اور سخت پریشان تھے تو ہم نے تم کو اس سے غم سے نجات دی اور ہم نے تمہارا اچھی طرح امتحان لیا پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں جا کر رہے اے موسیٰ علیہ السلام پھر تم اس حد پر پہنچ کے جو تبلیغ رسالت کے لئے مقدر تھی اور میں نے تم کو اپنی رسالت کے واسطے چن لیا تم اپنے بھائی سمیت ہمارے موجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری جات میں سستی نہ کرنا تم دونوں فیرون کے پاس جاؤ بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے پھر اس سے جا کر نرمی سے بات کرو تاکہ وہ نصیحت مان لے یا در جائے دونوں نے عرض کی اے ہمارے پالے والے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا اور زیادہ سرکشی کر بیٹھے فرمایا تم ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کو سنتا اور دیکھتا ہوں غرض تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پاس پروردگار کے رسول ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں ستائیے نہیں ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کا موجزہ لے کر آئے ہیں اور جو راہ راست کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے اور ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ وہی نازل ہوئی ہے یقیناً عذاب اسی شخص پر ہے جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے مو موڑے